سکھ برادری کے بانی گروہ نانک صاحب جی کا پانچ سو پچاس سالوہ جنم دن ہے اس موقع پر میں آپ کے توصے دنیا کے چودہ کروڑ سکھ جو ہمارے بھائی ہیں اور پاکستان میں رہنے والے سکھ بھائی بلوچستان کے رہنے والے ہندو بھائی ان کو میں دل کی گہرہ ہوئی ہوں سے مبارک بات دیتا ہوں جناب سپیکر جناب سپیکر بابا گروہ نانک صاحب نے ہمیشہ انسانیت کا درس دیا انہوں نے وحدانیت کا درس دیا اور انہوں نے ہمیشہ آپ گروہ گرن صاحب کا متعلق کریں تو ان میں ہر مذہب کے بارے میں بتایا گیا اور ہر مذہب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مذہب کوئی خرام نہیں ہوتا ہر مذہب کی تعریف کی گئی ہے جناب سپیکر بلوچستان کی ہندو برادری اس لئے خوش نصیب ہے کہ وہ بلوچستان کی ہندو برادری بھی دن دن بابا گروہ نانک صاحب کی پیروکار ہے وہ بھی انہیں اپنا اتار مانتی ہے تو اس حوالے سے آج کا دن بلوچستان کی ہندو برادری کے لئے بھی بہت اہم دن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن ہمارے لئے رحمت بن کر آئے دن دن بابا گروہ نانک صاحب جناب سپیکر جس طرح سے میں اس موقع پر آپ کے توصے سے ہم اپنے وزرعظم جناب عمران خان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے کرتار پر رہداری کھول کر دنیا کے چودہ کروڑ سکھ لوگوں کی دلی تمنا پوری کیے اور میں ان کو اس موقع پر سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان کے اس اقدام سے بھارت کے موں پر تماشہ لگائے آج جب بھارت اید الملاد النبی پر کشمیر کے مسلمانوں کو حضرت بلک کی درگاہ پر جانے نہیں دے رہا اور اس نے اور موڈی نے موڈی سرکار نے سپریم کورڈ نے بابری مسجد کا تحصبانہ فیصلہ کیا اور یک طرفہ فیصلہ کیا اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اقلیتوں کو کتنی مذہبی آزادی ہے یہی یہی چیز یہی چیز میں کہتا ہوں کہ موڈی کے مو پر تماشہ چاہے جناب سپیکر جناب سپیکر ہم نے ہم نے دنیا پر واضح کر دیا ہماری گورنمنٹ نے واضح کر دیا جناب عمران خان نے واضح کر دیا کہ ہم اقلیت کو اپنا برابر کا شہری سمجھتے اور پاکستان کے عوام نے ثابت کر دیا کہ ہم اپنی قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اقلیتوں کو اپنا بھائی سمجھتے اور ان کو اپنے سے جدہ نہیں سمجھتے بہت بہت شکریہ جناب